سب راتے نارے تقبیر تاج و تخت ختم نبوت ختم نبوت جناب محمد فاروق معاویہ صاحب تشریف لاتے ہیں جناب محمد فاروق معاویہ صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاید کہتا ہے کہ درود پڑھ کے آگے درود پڑھ کے آگے کوئی جو ابتدار نہ کرے اسے یہ چاہیے تھے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے درود پڑھ کے آگے کوئی جو ابتدار نہ کرے اسے یہ چاہیے تھے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے اور خدا کا ذکر کرے اور ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان ہمارے موں میں ہو ایسی زبان کہ خدا نہ کرے کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے آپ اپنی شان کا لحاظ رکھیں اللہ آپ کو مدینہ پاک لے جائے بار بار لے جائے اور عدب سے لے جائے عدب سے حاضریہ عصیب فرمائے تو وہاں جا کے اس بات کو ملوزے کھا کر دکھئے گا میں کہنے چلا کہ مدین جا کے مدین جا کے نہ نکلنا شہر سے باہر خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے کہ مدین جا کے نہ نکلنا شہر سے باہر خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے کبیر والا والو جب سے سوشل میڈیا پر ملیاقہ کریم علیہ السلام کی شام میں بدبختوں نے گستافیاں شروع ہی ہیں تو میں نے ایک ناز سے اس کو انتخاب کیا میں وہ پڑھ رہا ہوں میری میری خواہش ہوگی کہ ہر زبان پر اس میں کچھ نہ کچھ حصہ جاری رہی ہمارا عقیدہ ہے میں جن لوگوں سے وابستہ ہوں جن کی جوتیوں کے ساتھ میرا ساملوں کا انہوں نے مجھے عدب سکھایا ہے بے عدبی سے بچایا ہے تمہیں کہہ رہا ہوں سماعت فرمائیے سارے نبیوں کے عوضے پڑے ہیں عدب والے بولیں عدب والے سارے نبیوں کے عوضے پڑے ہیں میں اپنے بولوں کی موجودی میں ان کے انخلاص علم اور تکوی اور جملت کا سہارا لے کے ایک مصرہ پڑھ رہا ہوں سماعت فرمائیے سارے نبیوں کے عوضے بڑے ہیں میرے آقا کا منصف جدا ہے سارے نبیوں کے عوضے پڑے ہیں میرے آقا کا منصف جدا ہے وہ نمہ میں شاہ سے انبیاء ہے وہ امام سے انبیاء ہے ان کے عوضے پڑے ہیں کائنات کے بے نسل لوگ اگر میرے آقا کی توہین کر رہے ہیں میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کی شام تمہارے پھونکنے سے کم نہیں ہوگی ان کی تو اللہ نے تنی شانیں دی ہیں کہ وہ امام سافر انبیاء ہے انہیں کرتبہ پڑوں سے پڑا ہے وہ امام سافر انبیاء ہے انہیں کرتبہ پڑوں سے جس کا عقیدہ ہے وہ یہ نصرہ میرے ساتھ ملکے پڑے انہیں کرتبہ پڑوں سے پڑا ہے وہ امام سافر انبیاء ہے انہیں کرتبہ پڑوں سے پڑا ہے اور اس عزیز علیہ السلام میں بیٹھ کے آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر سننے والو سنو ہمارا عقیدہ کہ ہم اپنے نبی کی شام کسی بڑی مانگ کریں آپ بھی کہہو آپ نے تو آج سبحان اللہ پر سبق پڑھنا ہے اچھا سنیے میں اپنے بڑوں سے اجازت لے کر کہ آپ سے ایک مدازمہ کر رہا ہوں میں جو شیر پڑھنے چلا ہوں کہ میرے آقا کی رتب کی حد کیا ہے اگر سمجھ میں آئے تو ہاتھ اٹھا کر کے قائد کر کے در اپنی حاضر بھی لگوائیے گا سنیے میں کہہ رہا ہوں کوئی لفظوں سے کیسے بتائے کوئی لفظوں سے کیسے بتائے ان کے رتب کی حد ہے تو کیا ہے تو جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے شریف اللہ ہی ان سے بڑا ہے وہ امام وہ امام صرف اللہ ہی ان سے بڑوں سے ان کے رتبات بڑوں سے اپنے بڑوں سے اپنے بڑوں سے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے دیکھئے 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 نام جنت جنت اپنے بڑوں سے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے وہ امام صرف امیاء ہے مل کے ملے ان کا رتبار پڑوں سے بس اس جملے کو یاد کر کے جائیں گے اپنے بچوں کو پکوائیں گے اپنے بچوں کو یاد کر رہا ہے ان کا یہ نظریہ بنائیں گے ہمارے آقا اتنی شادن والے ہیں اپنے بڑوں سے سنا ہے شرف اللہ ہی ان سے پتا ہے وہ امام سبھے انبیاء ہے وہ امام سبھے انبیاء ہے ان کا رتبار پڑوں سے بڑا ہے سبھے انبیاء ہے سبھے انبیاء ہے